بسم اللہ الرحمن الرحیم شکوا کیا عصف زرداری صاحب نے کہ نئی نسلی سمجھتی ہے کہ بزرگوں کو کچھ معلوم نہیں ساتھ ساتھ رہو نے اس غم کا بھی ازار کیا اس شک کا بھی ازار کیا کہ اگر بلاول بھٹو صاحب کو روکا گیا بیانات دینے سے روکا گیا مسلم نقنون کے خلاف بیانات دینے سے روکا گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ناراض ہو جائیں اور اگر وہ ناراض ہو گئے تو پھر میں کیا کروں گا کیا کا زرداری صاحب نے ذرا سنتے ہیں شکوا کا جواب ہے شکوا کب آئے گا بلاول بھٹو صاحب دبائی روانہ ہو گئے ہیں کیا بلاول بھٹو صاحب ناراض ہو گئے ہیں شک کا ازار کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر لیکن کوئی کنفرم اطلاع نہیں ہے کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ باپ بیٹے کے درمیان کوئی دوریاں پیدا ہوئی ہیں بارال جائزہ لیتے ہیں آج سیاسی معاملات کا بھی ساتھ ساتھ اگر عدالتی معاملات کا جائزہ لیں الکادر ٹرسٹ کیس کی بات کریں تو عمران خان صاحب واضح طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں اور یہ کہا ہے لطیف خوصہ صاحب نے جو عمران خان صاحب کے وکیل ہے ان سے بات کریں گے معلومات کریں گے کہ آخر الکادر ٹرسٹ کیس میں وہ کیوں سمجھتے ہیں کہ خان صاحب اس تمام معاملات میں کسی طریقے سے ملوث نہیں اس کے ساتھ ساتھ جائزہ لیں گے سائفر کیس کا کیونکہ انسار عباسی صاحب نے ایک سٹوری کی ہے جس کے مطابق سائفر کبھی ڈی کلاسی فائر نہیں ہوا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سائفر ڈی کلاسی فائر نہیں ہوا تھا تو وہ خفیہ دستہ ویس تھی اور خفیہ دستہ ویس کے حوالے سے قانون کیا کہتا ہے لطیف خوصہ صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا خوصہ صاحب الکادر ٹرسٹ کیس میں بنیادی طور پر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں کیا خان صاحب کی سنت درخواست زمانت بھی آپ لوگوں نے دائر کر دی ہے تو کیا آپ یہ پلی لے رہے ہیں کہ الکادر ٹرسٹ کیس سے خان صاحب کا کوئی تعلق نہیں تھا لیکن صرف یہ ہی نہیں الکادر ٹرسٹ کا بلکہ اگر آپ دیکھیں الکادر ٹرسٹ میں تو سیدھی سیدھی جو ہے جو برطانیہ کی نیشنل کرائمز ایجنسی ہے اس نے وہاں جب ڈیٹیکٹ کیا اور براہ راست اس نے جو ہے ان کے ساتھ معایدہ کر کے آہ بہریہ ٹاؤن لیمٹیڈ کے ساتھ معایدہ کر کے اور انٹی اے نے وہ اماؤنٹ سیدھا سیدھا جو ڈیرگنیٹڈ اکاؤنٹ تھا سپریم کورٹ میں ریجسٹرار نے مینٹین کیا ہوا تھا اس میں براہ راست پیسے رکم بھیجی تھی جس میں نہ تو کوئی حکومت پاکستان کا تعلق تھا نہ وزیر آزم کا تعلق تھا نہ عمران خان کا کوئی لے نہ دینا تھا جو وہاں نیشنل کرائم ایجنسی تھی اس نے براہ راست پیجا جو اس کی تکمیل میں یعنی سپریم کورٹ کے فیصلے کی جو تکمیل کا مراحل میں چل رہا تھا جس میں ریجسٹرار نے پیریوڈیکل رپورٹ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کو دینا ہوتی تھی کہ یہ واقعی جو ان کے ذمہ لگا ہے جو کراچی میں مہدرم ملک ریال صاحب نے جو رکوا لیا تھا حکومت سے یا جن سے بھی لیا تھا اس کی جو ہے پوری قیمت نہیں ادا کی گئی تھی اور اس پہ سپریم کورٹ نے تائین کیا کہ یہ آپ اس کے نادہند ہیں اور یہ جو ہے رکم جب دیں گے دیں گے تو ہی آپ کو جو ہے مخلصی ہوگی تو اس کی تکمیل میں اکاؤنٹ کھول دیا گیا تھا وہ کل بھی لگا ہوا تھا سپریم کورٹ میں اور ملک ریال وہاں اپنا کنٹیسٹ بھی کر رہے ہیں اس میں تو نہ فریق ہیں ہم اور اگر نیب کو کوئی چیز چاہیے تو وہ سپریم کورٹ سے رجوع کر لیں کہ یہ رکم جو ہے آپ کے پاس غلطی سے آگئی ہے اور آپ یہ رکم جو ہے ہمیں دے دیں یا کسی اور جے گھے پر دیں وہاں تو ان کے پر جلتے ہیں وہاں تو نیب جاتی نہیں ہے اور یہ جو ہے عمران خان کو اندر کر دیا ہے لیکن خان صاحب نے خان صاحب نے کابینہ سے کس بات کی منظوری لی تھی اگر کوئی تعلق ہی نہیں تھا تو پھر کابینہ بیچ میں کہاں سے آگئی انسی اے نے رکم بھیجی حکومت پاکستان کے بجائے جو ہے وہ سپریم کورٹ نے وصول کی معاملہ ختم ہو گیا برابر ہو گئے تو پھر کابینہ سے کس بات کی منظوری لی تھی دیکھیں یہ بائیس دسمبر بائیس نومبر کو بائیس نومبر کو رکم آتی ہے ان کا ملک ریاض کا اور ان سی اے کا معایدہ ہوتا ہے سات نومبر کو اور سات نومبر کو ایک ڈیڈ لکھا جاتا ہے جس میں اقتیار دیا جاتا ہے وہ مشرق بینک جو ہے کہ آپ نے بلا ہی روجت جب یہ فریزنگ آرڈر فریزنگ آرڈر جو ہے ویسٹ منسٹر میجسٹریٹ نے دوہزار اٹھارہ میں یہ اماؤنٹ فریز کر دی تھی مبشرہ جو ان کی بہو ہے اس کے نام کا اکاؤنٹ تھا تو وہ فریز کر دی تھی سات سات اس کو جو ہے نومبر کو یہ ان کا معایدہ ہوا ان سی اے کے ساتھ کہ جب یہ ڈی فریز ہو جائے گا اماؤنٹ تو یہ بلا ہیلو حجت آپ بیجنے کے پابند ہوگی چنانچہ یہ جو ہے ڈی فریز کیا ہے پیلٹ وہاں کیا ڈیسٹرکٹ کوٹس جو تھی ہے ویسٹ منسٹر جو ہے میجسٹریٹ کوٹ کی جو ہے پیلٹ کوٹ تھی اس نے ڈی فریز کیا اور پھر جو ہے ان سی اے نے لکھ کے وہ اماؤنٹ بڑا ہے راست پہ دی اب یہ جب اماؤنٹ آتی ہے تین دسمبر تین دسمبر دوہزار انیس کو یہ جو ہے کابینہ کی میٹنگ ہوتی ہے اس میں یہ جو ہے یہ ایک قسم کا کریڈٹ لیا جاتا ہے چونکہ پاکستان جو ہے فسکل بہت زیادہ اس میں تھا پرابلم میں تو انہوں نے کہا جی ایک سو نوے ملین جو ہے اماؤنٹ یہ برطانیہ سے پاکستان میں آگئی ہے فائن اس چیز کا جو ہے وہ جو معاہدہ تھا وہ چونکہ ان کے درمیان وہ سیکرٹ متصور کیا جا رہا تھا اس لیے وہ بندلے فافر میں دیا گیا لیکن اس کے علاوہ تو اور کچھ بھی نہیں اس میں ہوا جو کابینہ کی تو 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 آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ کریڈٹ لینا یا سیاسی پوائنٹ اسکورنگ اگر کی گئی تھی تو وہ پھر گلے پڑ گئی ہے چیرمن تحریک انصاف کے ایسا ہی سمجھ لیں شہداد اکبر نے اور ایک دکھائی حالانکہ اس کا بھی کوئی تعلق نہیں تھا کیونکہ شہداد اکبر اس معاہدے میں وہ آہ شامل شریک ہی نہیں تھا جو انسی اے اور بہریہ ٹاؤن کے درمیان ہوا تھا تو یہ ایک ان کا ظاہر ہے رکھ ہوا اور اس میں انہوں نے کچھ ٹیکس کاٹ لیا تھا جو ان کی قانون کے مطابق تھا اس ٹیکس میں کاٹا اس میں نہ حکومت پاکستان تھی نہ شہداد اکبر جو ایسیٹ ریکاوری یونٹ کا یہاں سربراہ سے نہ وہ تھا اور نہ عمران خان کا کوئی تعلق لینا دینا تھا یہ میں نے کاغذات دکھائیں یہ سپریم کورٹ کے ریکارڈ پر موجود ہیں اچھا خوصہ صاحب ایک منٹ مجھے سمجھنے کے لیے آسان کرنے کے لیے تھوڑا سا اگر آپ موقع دیں میں گریف ریس کر کے تھوڑا سا بیان کر دوں آپ کا کہنا ہے کہ انسی اے نے رقم پکڑی رقم پکڑنے کے بعد ان کا اور ملک ریاض صاحب کا تصویہ ہوا اور تصویہ کے تحت وہ رقم انہوں نے اس ملک کو واپس کرنی تھی اپنے قانون کے مطابق بجائے اس کی کیونٹیگیشن میں جاتی انسی اے نے وہ رقم حکومت پاکستان سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ سپریم کورٹ کے اکاؤنڈ میں جمع کرا دیں جیسا بیریہ ٹاؤن نے کہا ہے اور پھر وہ رقم ٹرانسفر ہو گئی بس یہ دو جمع دو چار کی طرح آپ سمجھتے ہیں کہ بس یہ کیس تھا نہیں نہیں آپ پھر غلط سمجھیں دیکھیں ٹرانسفر بائیس نمبر کو ہو گئی بغیر حکومت کی اپرووول کے ٹھیک ہے ٹرانسفر سے اماؤنٹ جو ہے یہ بہریہ ٹاؤن کی مرضی سے وہاں پہ ٹرانسفر ہوئی نا کس کی بہریہ ٹاؤن کی مرضی سے ٹرانسفر ہوئی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں یہی میں یہی میں آج کر رہا ہوں بہریہ ٹاؤن ہی کا پیسہ تھا بہریہ ٹاؤن کا جب پکڑا گیا وہاں حسن نواز محترم نواز شریف صاحب کے فرزند ارجمند کی ون ہائٹ پاک کی جو پراپٹی تھی وہ پندرہ عرب کی پچاس عرب میں وہ بہریہ ٹاؤن نے خرید کی وہ وہاں سے شاکستانہ کھلا گئے یہ انفلیٹڈ اماؤنٹ میں تو وہ ان سی اے پیچھے لگی وہاں سے ڈیٹیکٹ ہوا نہ تو کوئی حسن نواز کو پوچھتا ہے نہ کسی اور کو گرفتار کیا گیا ہے اس میں حکومت پاکستانی یا محترم عمران کان یا کسی اور کا تعلق نہیں تھا ہاں البتہ شہزاد اکبر نے جو ریپورٹ پیش کی کہ اس طرح سے ہوا ہے اس کو کابینہ نے ظاہرے کیا کر سکتی تھی کابینہ اور اماؤنٹ تو سیدھا سیدھا ملک ریال صاحب نے یا بہریہ ٹاؤن نے این سی اے کے ساتھ وہاں جو بھی ان کا انڈرسٹیننگ ہوئی وہاں وہ انہوں نے ٹیکس بھی کٹ لیا اور اس کے بعد سیدھا اماؤنٹ جو ہے ڈائریکٹ بھیجا گیا بغیر حکومت کی پاکستان کی انٹرونشن کے نہ اس میں وہ ہے اور وہ آج بھی موجود ہے وہ لے لیں اگر ان کو شوق کاتا ہے یا یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حکومت پاکستان کا تھا یا کسی اور کا تھا تو نیب لے لے بھائی اب موجودہ کابینہ سر دو دوستہ روز سپریم کورٹ نے وہ حکومت پاکستان کے حوالے نہیں کر دی رقم جی نہیں جی نہیں آج بھی وہ امپلیمنٹیشن بلکہ چل رہی ہے ان کی جو چار سو چار سو ساٹھ عرب جو ملک ریاض پر جو کیا گیا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے اس کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے اور ریجسٹرار جو ہے اس کی رپورٹ کرتا ہے وہ ملک ریاض صاحب قسطوں کی شکل میں دے رہے ہیں جو قسطیں مقرر کی گئی تھیں اور اگر دو قسطیں جو ہے وہ نادہند ہو جائیں تو پھر وہ ضبط بھی ہو سکتی ہے اور ساری کی ساری اماؤنٹ دینا پڑے گی ملک ریاض کو یا بیریہ ٹاؤن کو تو بیریہ ٹاؤن جانے اور سپریم کورٹ کی امپلیمنٹیشن کمیٹی جانے اس میں حکومت پاکستان یا محترم عمران خان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے میں تو حیران ہوں کہ القادر کا کیس کیسے چلا جا رہا ہے ہاں اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ملک ریاض نے چار سو ساٹھ کنال جو ہے وہ القادر یونیورسٹی کو دے کے ایک بیلڈنگ یونیورسٹی بنا کے دی جو ٹرسٹ میں جو ہے ہے اور اس کے ٹرسٹی جو ہے محترم عمران کان اور بشرا بی بھی ہیں کیونکہ یہ ٹرانزیکشن جو تھی تھوڑی سی شیڈی اس لیے محسوس ہو رہی تھی کہ ایک جانب آپ نے فائدہ دیا بے شک آپ نے آپ کے بقول کے سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کے لیے کہا گیا کہ یہ ہم نے شاید کام کروایا ہے حالانکہ بقول آپ کے کہ وہ دونوں کا آپس کا بائمی تصویہ تھا لیکن جب آپ نے کریڈٹ لیا اور ساتھ ہی آپ نے زمین لے لی تو پھر یہ ٹرانزیکشن شیڈی ہو گئی اور اسی کے اوپر نیپس حقیقات کر رہا ہے ایسے ہی ہے ارے بابا ہم نے نہیں لی بھائی وہ آج بھی یونیورسٹی موجود ہے ویلڈنگ موجود ہے اور بچے مفت مفت تعلیم مفت تعلیم وہاں حاصل کر رہے ہیں یہ عمران خان کا کوئی پہلا نہیں ہے اور نہ بحریہ کا یہ پہلا جو ہے وہ جو ہے ٹرسٹ ہے بحریہ نے تو دوہزار دس میں میں گاونر تھا اس وقت ہماری واش آؤٹ ہو گئی تھی بستیاں اور وہ بستیاں جو ہے آبادی پوری بنا کے دی تھی جس کا میں نے جا کے افتتا کیا تھا وہ بحریہ ٹاؤن لیمٹیڈ نے پیسے بھی دیئے بلڈنگ بھی بنا کے دیں باقاعدہ گھر بنا کے دیئے اور سینکڑوں کی تعداد میں گھر سے میں نے افتتا گیا تھا ملک ریاض کا کوئی پہلا یہ جو ہے ٹرسٹ نہیں ہے جو انہوں نے خدمت خلق کے لیے کیا ہے باہر کے اب یہ مالک کریے خوصہ صاحب ایک کیس اور ہے اب ٹائم کی تھوڑی سی قلت ہوتی ہے آپ کو نازعی ہے اس چیز کا اب سائفر جو ہے وہ آج انسار اباسی صاحب کی خبر ہے کہ جی سائفر ڈی کلاسیفائی کیا ہی نہیں گیا تھا تحریک انسار بھی کہتی کہ ڈی کلاسیفائی کیا گیا تھا اگر ڈی کلاسیفائی نہیں کیا گیا تھا اور اس کو جو ہے وہ اس طریقے سے جلسوں میں لے رہایا گیا کوٹ کیا گیا تو پھر تو یہ سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی واقعی ہو نہیں گی ارے بابا نہیں ہوئی سیکرٹ ایکٹ کو کوئی پڑھے تو صحیح خدا بینہ پڑھے ہوئے تو نہ اس پر جو ہے وہ کی جائے سیکرٹ ایکٹ تھا وہ لاغو ہوتا ہے جب کوئی سیکرٹ آپ دشمن کے ہاتھ میں دیتے ہو جس سے آپ کا دفاع ملکی جو ہے وجود خطرے میں پڑتا ہے یا کوئی جو ہے تنصیبات خطرہ میں پڑتی ہیں یا آپ کی کوئی جو ہے ایرونیٹیکل انڈسٹری جو ہے یا آم انڈسٹری وہ کوئی خطرے میں پڑتی ہے او بھائی یہ تو بوٹو صاحب نے بھی لہر آیا تھا آپ کو یاد ہوگا راجہ بازار میں جب ہنری کسنگر نے دمکی دی تھی کہ بوٹو تم جو ہے ایٹم بومب بنانا بند کر دو ورنہ تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے وہ بھی سائیفر آیا تھا اور سائیفر کو بوٹو نے لال اپنا اب اس میں راجہ بازار پنڈی میں لہرا کر قوم سے کہا تھا کیا ایٹم بومب بنائیں یعنی ساری قوم نے لب بیک کر کر کہا تھا لیکن ہم نے ہنری کسنگر اور امریکہ کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی تھی اس وقت بھی اس وقت بھی ہم نے بوٹو صاحب کو اضیاء الحق نے مولوی مشتاق کے ساتھ مل کر سزائے موت دے کر اور لہد میں اتار دیا تھا یار یہ ہماری قومی غیرت اور حمیت اسی چیز کی متقاضی ہے کیا ہم ڈانلڈ لو کے اس حکم پر کہ ڈانلڈ لو ہمارے جو ہے مجید امبیسیڈر امریکہ میں اس کو کہتا ہے کہ اگر عمران خان کو آپ پرائیم منسٹر آؤس سے آدم اعتماد کے ذریعے چلتا کریں گے تو امریکہ آپ کو معاف کر دے گا ورنہ اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے مجھے بتائیں کہ اگر absolutely not کہنے والا اگر وہ غیرت اور حمیت پاکستان کی تحفظ کرنے والا وزیر آدم جس کو اپنے حلف میں حلف نامے میں اختیار ہے کہ وہ کون سی چیز جو ہے وہ کسی کے ساتھ شیئر کرے یا نہ کرے اس کا حلف اس نے لیا ہوا ہے اور اگر وہ سمجھتا ہے اپنے تائیں کہ یہ قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا امریکہ مداخلت کر رہا ہے یا امریکہ دخل دے رہا ہے تو پھر یہ اس نے کابینہ کی اس ان سی سی کمیٹی کے سامنے رکھا جس میں چاروں سربران آرمی چیف ائر چیف نیول چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی یہ چاروں موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ بلیٹنٹ انٹر فیرنس ہے انٹو دی افیز آف سپریم پاکستان اور اس کو سٹرانگ ڈیموش لکھا جائے یہی نہیں ہے اچھا یہی نہیں ہے ہم نے چلچہ بھی کیا ہم نے غلامی اتنی کی امریکہ کی چلتا بھی کیا ہم نے اور پھر ہم نے کہا کہ یہ دیکھیں جی ہم نے انہوں کے زنجیروں کے پیچھے جکڑ لیا اور اب ہم صدا کرنے جا رہے ہیں یا شرم آنی چاہیے جس نے یہ کیس بنایا ہے آپ کہتے ہیں کوئی مشکل اس پہ پڑ جائے گی مجھے اس میں کون سا پاکستان کا دبا خطرے میں پڑ گیا ہے اچھا اچھا مجھے خوزہ صاحب بلکل ایک آخری 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 کمنٹ ذرا کر دی بلاول بٹو صاحب کو جو ہے وہ کل زرداری صاحب نے کہا کہ وہ بچہ ہے ابھی انڈر ٹریننگ ہے آپ ظاہر ہے کہ پیپس پارٹی کے اندرونی حلقوں میں بہت اندر تک تمام معاملات کو واقف ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نرازگی کا اظہار کرتے ہوئے بلاول صاحب دوبئی چلے گئے ہیں ابھی تلائی ہے دیکھیں یہ باپ بیٹے کے درمیان ہے یہ پہلی دفعہ نرازگی نہیں ہوئی ہوگی یہ پہلے بھی جب شروعات ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا اس وقت بھی بلاول جو ہے لنڈن چلے گئے تھے واپس اگرچہ ہم نے تو یہ کہا تھا کہ وہ تعلیم مکمل کرنے گئے ہیں اس وقت بھی کچھ اسی قسم کے فکرے تھے جن کی وجہ سے باپ بیٹے کے درمیان تھوڑا سا ایک سلاف ہوا تھا تو بار گیف میں اس میں آپ نے بڑی خبر دے دی ہے جاتے آتے نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے یہ تو پھر باپ بیٹا ان کے درمیان ہے اور میں اس میں کچھ نہیں کہوں گا اگرچہ میں نے ذاتی طور پر کہا تھا زرداری صاحب کو بھی کہ بلاول کو شہباز شریف کا خدارہ وزیر نہ بنائے مت بنائے یہ ہمارے ہمیں ہمیشہ ہانٹ کرے گی یہ بات کہ زیاؤلاک کے متبنہ بٹو کے قاتلوں کے ساتھ آپ نے جو ہے اپنے بیٹے کو وزیر بنا دیا ہے اس کے طابعے وزیر بننا یہ زیب نہیں دیتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بہت شکریہ سردار لطیف خوصہ صاحب میرے ساتھ موجود تھے کچھ تجزیہ لیں گے تفسرہ لیں گے انہی معاملات کے اوپر جو سپریم کورٹ میں گزشتہ روز ہوئے اور خاص طور پر آصف زرداری صاحب کے بیان کے والے سے لیکن بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدین متی اللہ جان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں سیاسی معاملات کے اوپر بھی بات کریں گے لیکن عدالتی معاملات کے اوپر بھی ضرور تفسرہ لیں گے اور حسن عیوب صاحب دونوں ہی معاملات پر دونوں ہی مہمان ہمارے بہت اچھی گفتگو کر سکتے متی اللہ صاحب ذرا تھوڑا سا یہ فرمائے گا کہ ابھی میرے ساتھ موجود تھے لطیف خوصہ صاحب انہوں نے بڑی آسانی سے کہا کہ جی یہ تو پوائنٹ سکورنگ کے لیے شہزاد اکبر صاحب نے کابینہ میں پیش کر دیا تاکہ ان کے ذمہ یہ آجائے کہ انہوں نے ایسٹ ریکاور کر کے دیئے ورنہ یہ بڑا آسان سا کیس تھا بات ہو رہی ہے القادر ٹرس کیس کی بات ہو رہی ہے ان سی اے کے ساتھ ملک ریاض صاحب کے تصویے کی وہ کہتے ہیں جی بڑا آسان سا کیس تھا ان سی اے نے رقم ڈیٹین کی اس کے بعد انہوں نے رقم کو بھیجنا تھا پاکستان ملک ریاض صاحب کے ساتھ ان کی جو ہے وہ صلح صفائی ہو گئی انہوں نے رقم جو ہے وہ یہاں پر بھیج دی اور وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ کے اندر آگئی بڑی آسانی سے انہوں نے کہا کہ اس میں حکومت پاکستان عمران خان صاحب کوئی بھی نہیں تھا تو یہ اتنا ہی آسان معاملہ ہے آپ کو کیا لگتا ہے دیکھیں یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے اگر اتنا آسان معاملہ ہوتا تو بیرسٹر شزاد اکبر یہاں بیٹھ کے اسی طرح پریس کانفرنس کر رہے ہوتے جس طرح وہ عمران خان کے دور میں کر رہے ہوتے تھے لطیب خوصہ صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ یہ جو القادر ٹرسٹ کا ایشو ہے اور یہ ایک سو نوے ملین پارن کا جو ایشو ہے اس میں ان کو بھی پتا ہے کہ معاملہ حساس اداروں کی طرف بھی جا سکتا ہے کیونکہ ویرسٹر شزاد اکبر اور ملک ریال کے درمیان جو بھی اس وقت معاملات چل رہے تھے وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے بالکل ان کے نالج میں تھے اور ان کی اجازت اور ان کی رضا مندی کے ساتھ سب کچھ ہو رہا تھا اور عمران خان کی کابینہ میں بھی جو سخت ہوا تو اس کا ریٹرن بھی ان کو مل گیا القادر ٹرسٹ کے اندر جو بھی کنٹیبیوشن ملک ریال نے کی اس کی صورت میں کل جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا وہ بڑا اہم ہے سپریم کورٹ نے یہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کی جو رقم تھی جو تقریباً 35 روپے کی جو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دی گئی تھی وہ رقم واپس کر دی ہے حکومتہ باکستان کو اور وہ اس بنیاد پہ یا اس رائے یا کسی کمنٹ کے ساتھ واپس نہیں کیونہ نے سپریم کورٹ کو یہ اختیار نہیں ہے آئینی اور قانونی طور پہ کہ وہ اس طرح پبلک منی جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹ میں رکھ سکے تو وہ یہ رقم حکومتہ پاکستان کو واپس کر رہی ہے اور اب جبکہ یہ رقم حکومتہ پاکستان کو آ گئی ہے اور اس میں صرف اتنا ضرور کہا چیف جسٹس نے اپنے آرڈر میں کہ چونکہ یہ رقم جو ہے ملک ریاض کے اکاؤنٹ سے نہیں آئی جہاں سے آنی چاہیے تھی یہ کسی اور کی طرف سے آئی ہے تو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ہم واپس فیفا کی حکومت کو دے رہے ہیں اور پھر جو دوسری رقم تھی چھبیس ارہ روپے کی وہ سین حکومت کو بھی دے دی ہے جو زمینوں کے اگرس تھی جرمانہ جزمہ ہوا تھا جی بلکل اور سپریم کورٹ کے فیصلے سے ایک بڑا مسئلہ تو یہ طے ہو گیا ہے کہ یہ رقم پہلے بھی اسٹیٹ آف پاکستان کی تھی اور اب بھی اسٹیٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں جا چکی ہے۔ تو اب حکومت پاکستان جو ہے حکومت بکٹ جو ہے اس رقم کو کیا واپس ملک ریاض کی جھیب میں ڈالے گی؟ اب یہ دیکھنا ہے کہ موجودہ حکومت کیا فیصلہ کرتی ہے یا آنے والی حکومت اس رقم کیا و deaths کیا فیصلہ کرتی ہے اور کیا موجودہ یا آنے والی حکومت یہ تسلیم کرتی ہے کہ رقم ہمیشہ سے ہی جو ہے سٹیٹ آف پاکستان کی تھی جو برطانیہ سے انسی اے کی وجہ سے بھیجی گئی کیونکہ ایک بات ہوتا ہے کہ اس رقم کو برطانیہ میں رکھا نہیں جا سکتا تھا ان کو ان اکاؤنٹوں سے نکالنا ضروری تھا برطانیہ سے واپس پاکستان میں بھیجنا ضروری تھا کہ جن اکاؤنٹ کو انسی اے نے فریز کر رکھا تھا اور صرف اس شرط پہ انفریز غیر منجمت کیے گئے تھے وہ اکاؤنٹ کہ یہ تمام رقم ایک سو نوے ملین پاؤنٹ کی پاکستان آئے گی اب عمران خان کی حکومت نے سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ دے کر یہ تاثر دیا برطانیہ حکام کو کہ یہ سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ بھی ریاستے پاکستان کا اکاؤنٹ ہے اور دوسری طرف فائدہ جو ہے ملک ریاض کو اس طرح ہوا کہ جو کس ملک ریاض نے اپنی جیب سے ادا کرنی تھی وہ ریاستے پاکستان کے پیسوں سے انہوں نے ادا کرنا کی ایک ناکام کوشش کی اور کل مدیز صاحب اس وقت کیا اسٹیٹس ہے ملک ریاض صاحب کا کیا انہوں نے جرمانہ مکمل ادا کرنا ہے کب تک ادا کرنا ہے جو دوہزار نو میں ان کے خلاف آرڈرز آئے تھے کہ انہوں نے جو دو مہینے تک ڈیفالٹ نہیں کرنا مطلب ڈیفالٹ کا پیریڈ بھی ایک اس میں دیا گیا تھا وہ اپنی جگہ جو وہ سسٹین کر رہا ہے اس وقت کیفیت کیا ہے اس کی اس کی سوال یہ دوزار انیس کا فیصلہ تھا اور سات سال کے اندر یہ رقم ارتالیس قسطوں میں واپس ہونی تھی چار سو ساٹھ ارب روپے کی رقم تھی اب تک جو ہے ملک ریاض کو پنتالیس ارب روپے دینے چاہیے تھے اور محض پیسٹ ارب روپے ملک ریاض نے ادا کیے اور یہ پیسٹ ارب روپے بھی اب وفاق کو اور سن حکومت کو منتقل کر دیا گئے ہیں سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ چونکہ ملک ریاض نے اب یہ درخواست دی تھی کہ کیونکہ ہمیں زمین جو ہے وہ گیانہ ہزار اکڑ ملی ہے جبکہ سپریم کورٹ نے جو چار سو ساٹھ ارب روپے کی قیمت لگائی تھی وہ سولہ ہزار اکڑ سے زمین کی ایک قیمت تھی تو ہمیں وہ ملی نہیں ہے جبکہ جو ایک کمیٹی کمیشن بنایا تھا سپریم کورٹ نے اس نے کہا کہ ملک ریاض کے پاس اٹھارہ ہزار اکڑ زمین ہے جو کہ سولہ ہزار سے بھی زیادہ ہے تو اس تضاد میں پڑھنے کی بجائے سپریم کورٹ نے کہا کہ ملک ریاض یا بہریہ ٹاؤن یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کیونکہ زمین کم ملی ہے جو بھی ڈیل اس وقت 2019 پہ فیصلہ ہوا وہ کنسنٹ آرڈر تھا ملک ریاض کی مرضی سے فیصلہ جاری کیا گیا تھا تو اس وقت سپریم کورٹ جو ہے اپنے فیصلے پہ نظر ثانی نہیں کر سکتی کیونکہ نظر ثانی کا مرحلہ بھی گزر چکا ہے اور سپریم کورٹ جو ہے محض اب یہ ضرور قرار دیتی ہے کہ جو ملک ریاض ہیں یا بہریہ ٹاؤن ہیں وہ بروقت اپنی اقصاد ادا نہیں کر سکے اور 2019 کے فیصلے میں ہی لکھ دیا گیا تھا کہ اگر بہریہ ٹاؤن جو ہے اپنی اقصاد ادا نہیں کرے گا تو اس کو پھر خلاف نیب کا ریفرنس کھل جائے گا اور نیب اپنی کروائی کرے گی اب سارا معاملات جو ہے وہ نیب کی ٹیبل پہ آگئے ہیں اور نیب نے اب یہ کرنا ہے کہ کس حد تک بہریہ ٹاؤن ڈیفالٹ گوا ہے اب نیب نے وہ ریفرنسز دوبارہ کھولنے ہیں اور اگر اب بھی ملک ریاض کچھ سوت کے ساتھ جو کچھ انٹریسٹ کے ساتھ وہ رقم جیسا کہ 2019 کے فیصلے میں کہا گیا تھا کہ وہ دے دے کٹھی دے دے تو اب بھی وہ نیب کے ریفرنسزیں بچ سکتے ہیں مگر ایک بات ضرور ہے ملک ریاض کے جو فائدہ میں جاتی ہے وہ یہ کہ معاملہ اب سپریم کورٹ سے نکل چکا ہے بلکل سپریم کورٹ سے نکل چکا ہے ظاہر ہے نیچے اب چلا گیا ہے دوبارہ پھر ایک طرح سے آپ یہ کہلیں کہ معاملات اب کھل گئے ہیں کہ نیب فیصلہ کرے گا اس کے بعد نیب کے فیصلے کے اوپر اپیل ہوگی پھر ایک بڑا وقت مل سکتا ہے مطیسہ بڑا وقت مل سکتا ہے مطیسہ جی بلکل دیکھیں نا اب یہ معاملہ دوبارہ میں نے کہا سیاسی حکومتوں کے پاس آ گیا ہے اور نیب اگر کسی نیب کے ادارے نے یا حکومت کے ادارے نے کوئی بھاوتاو کرنے کی کوشش کی کمی بیشی کی کوشش کی اور کوئی نئی ڈیل کرنے کی کوشش کی پھر سپریم کورٹ ضرور مداخلت کرے گی کیونکہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی سنگین خلاف ورسی ہوگی ٹھیک ہو گیا مطیسہ صاحب میں حسن نیوب صاحب کی طرف ہوں حسن صاحب بحریہ ٹاؤن کے لیے خاص طور پر ملک ریاض صاحب کے لیے راوی لکھ کیا رہے چین لکھ رہا ہے یا اس کیس میں وہ فستے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں فستے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں لیکن جی پہلے تو میں بات کرنا چاہوں گا جیسے مطیولہ جان صاحب میرے سینئر بھی ہیں انہوں نے ایکسپلین کیا ہے ان سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور سیکھا بھی ہے بات یہ تھی کہ یہ جو رقم تھی جو کہ فریز ہوئی تھی اور آپ کو پتا ہے کہ ان سی اے میں ویسل بلور کون تھا جب وہ پاکستان وہ لڑکا پاکستان لینڈ کیا تو اس شخص کو ائرپورٹ پر اپنا انفلوئنس استعمال کر کے ملک ریاض صاحب نے گرفتار کرا لیا تھا آج وہ شخص ان سی اے کا ملازم ہے اور اس نے ان سی اے کو بھی یہ بات بتائی تھی کہ میں ویسل تو ضرور بلو کر رہا ہوں لیکن میرا یہ کونفرینٹ آف انٹریس کا معاملہ ضرور ہے میری اس بندے کے ساتھ یہ مخالفت ہے تو وہ ساری چیز ان سی اے کے بھی علم میں پاکستان کے ایک شہری جو ہے وہ لے کر آیا تھا جو برطانیہ میں مقیم ہے آج بھی رینجس یہ کم لازم ہے یہ جو یہاں سے ان ایکسپلینڈ پیسہ جو ہے وہ برطانیہ لینڈ کیا تو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو تو چاہیے یہ تھا کہ اس معاملے کی انکوائری کرتے کہ یہ غیر قانونی طریقے سے اتنی بڑی رقم پاکستان سے برطانیہ کیسے منتقل ہوگی انسٹیڈ آف ڈوئنگ دیس انہوں نے جو ہے جو عمران خان صاحب نے انہوں نے کیابنٹ سے اپروول کرا کے ان کے جرمانے میں کے اندر جو ہے یہ رقم ارجسٹ کرا دی مطلب کوئی خدا کا خوف بھی ان کو نہیں آیا اور بظاہر اس وقت جو ہے مبینہ طور کے اوپر جو القادر ٹرسٹ والا کیس ان کے اوپر چال رہا ہے ریفنس جو بننے جا رہا ہے وہ اسی کا نتیجہ ہے کیونکہ وہاں پر حسن صاحب اگر قطع قلامی کی آپ اجازت دے تو لطیف خوصہ صاحب کے بقول ظاہرہ کہ وہ اس کیس کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کی طرف سے انہوں نے مجھے ابھی آپ کے آپ سے بات سے پہلے وہ میرے ساتھ موجود تھے پروڑیم میں انہوں نے بہت آسانی سے کہا انہوں نے کہا کہ اس کا حکومت پاکستان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے یہ تو آپس کا تصویہ تھا اور سپریم کورٹ کے اکاؤنڈ میں آ گیا شہزاد اکبر صاحب تو بیچ میں آ گیا تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک سٹیٹمنٹ نہیں ہے نہیں یہ بات ایسی نہیں ہے دیکھیں جیسے مطیولہ جان صاحب نے بتا دیا تھا کہ شہزاد اکبر صاحب دیکھیں وہ اب کیوں جو ہے وہ خود پاکستان سے جو ہے وہ بھگوڑے ہوئے ہوئے ہیں وہ ہر روز پریس کانفرنس کرتے تھے ان دنوں میں اور وہ یہ اعلان کرتے تھے کہ ہم تو یہاں پر موجود ہیں تو جو شریف فیملی ہے وہ بھگوڑی ہوئی ہوئی ہے نواز شیف صاحب واپس آ جائے کہ اس کا جو سامنا کریں سلمان شہباز جو ہے وہ پاپڑھ والا مسوط چپڑاسی پتہ نہیں کس کس کی بات کرتے تھے اور وہ کہتا تھا جی کہ ہم تو یہاں پر موجود ہیں یہ بھگوڑے ہیں تو آج وہ مطرم شہزاد اکبر صاحب وہ خود بھگوڑے ہوئے ہوئے ہیں اور وہ واپس پاکستان نہیں آ رہے اور مجھے نہیں یقین کہ جب تک یہ مقدمات علائب ہیں انہوں نے پاکستان جو ہے وہ چکر بھی نہیں لگا رہا نامور کے دیکھنا ہے ہاں ٹوٹر ٹائم لائن کی اوپر اپنے وہ ضرور جو ہے نا لوگوں سے جو ہے نا وہ علجتے رہیں گے ایک بات تو یہ ہوگی دوسرا اب یہ معاملہ ہے کہ جی عمران خان صاحب کا جو معاملہ ہے کہ انہوں نے یعنی ایک موبینہ طور کے اوپر ان کو القادر ٹرسٹ کے لیے زمین ملی پھر اس کے اوپر ملک ریاض صاحب نے کنسٹرکشن کی اور کنسٹرکشن کے بعد پھر ایک آپ نے آپ کو آڈیو یاد ہوگی ملک ریاض صاحب کی صاحبزادی کی جس میں وہ ملک ریاض صاحب سے ہی گفتگو کر رہی ہیں اور وہ کہہ رہی تھی اس میں کہ جی یہ پانچ کیرٹ کی انگوٹھی مانگ رہے ہیں تو وہ پانچ پانچ کیرٹ کی انگوٹھیاں بھی لیتے رہے توفے بھی لیتے رہے اور جو ہے وہ ہو سکتا ہے کوئی لیکوڈ کیش بھی لیا ہو تو ملک ریاض صاحب نے نواز شیف صاحب سے بھی دمی میں ملوقات کی ہے لیکن ملک ریاض صاحب کی جو مشکلات ہیں مجھے تو کم سے کم جو ہے وہ کم ہوتی دکھائی نہیں دے رہی کیونکہ موجودہ صورتحال کے اندر نواز شیف صاحب بھی شاید ان کی مدد کرنے کے قابل نہیں ہے بلکہ ٹھیک ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں تو راوی سے یہ ضرور پوچھیں گے کہ پیپس پارٹی کے معاملے میں اندرونی معاملات میں کس حد تک چین اور مطی صاحب سے ایک بہت اہم سوال ہے وہ ہے بہریہ ٹاؤن کے حوالے سے بہریہ ٹاؤن کے ساتھ ساتھ ڈیم فنڈ میں جو رقم جمع ہوئی آج سینٹ کے اندر جواب جمع ہوئے جس میں بتایا گیا ہے کہ جو ڈیم فنڈ کی رقم ہے وہ آج تک پڑی ہوئے جس میں سات آٹھ عرب روپے کا سود بھی مل چکا ہے تو جس طرح سے مطی صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ کسی رقم کو ہولڈ نہیں کر سکتی تو پھر یہ رقم کس طریقے سے ہوڑ لی ہے بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید مطی علی جان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں حسن عیوب صاحب موجود ہیں مطی صاحب ٹائم تھوڑا سا کم ہے تو اس لیے میں دو سوال ایک ساتھ کر دیتا ہوں آپ جواب تفصیل سے چار پانچ منٹ میں دے دی جائے گا بہریہ ٹاؤن جو آئندہ رقم جمع کروائے گا اگر کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ کوئی ویور ان کو مل جاتا ہے کہ ٹھیک آپ جرمانہ جمع کریں اور آگے کام چلتا رہے وہ رقم کیا حکومت سندھ کی ہوں گی کیونکہ یہ ایک یہ بھی جھگڑا ایک موجود تھا کہ حکومت سندھ کہتی تھی ہماری زمین ہے ہمارا پیسہ ہے سپریم کورٹ نے کیوں ہولڈ کی ہے ساتھ سا سپریم کورٹ کی اگر سوال ایک اور زاویہ سے کیا جائے تو ڈیم فنڈ کے اندر جو رقم جمع ہے جس پہ چھ سات ارب روپے کا افسود مل چکا ہے وہ کس خوشی کے اندر سپریم کورٹ کے اندر رکھی ہے کس قانون کے تحت رکھی ہے کیونکہ شمشاہ دختر صحبہ کا جواب ایک سینٹ کے اندر آیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کرے گا کیا ہوگا تو دونوں کے جواب اگر ایک ساتھ دے دیں آپ جی فرواد صاحب جہاں تک بیریہ ٹاؤن کی جو آئندہ کی ایک ساتھ ہیں وہ تو دوزار انیس کے سپریم کورٹ کل حکم جاری کیا ہے اس کے مطابق جو رکم بھی سپریم کورٹ کے اکاؤن میں آئی گی وہ رکم منتقل کر دی جائے گی سندھ حکومت کو تو یہ میرے خیال میں آئندہ کا لاحے عمل تو یہی ہوگا کیونکہ یہ تیہ ہو گیا ہے کہ بیریہ ٹاؤن کی طرف سے جو بھی ایک ساتھ آئندہ جمع کرائی جائیں گی اگر کرائی جائیں گی اور یہ معاملہ نیپ کی طرف نہ گیا تو وہ براہ راز پھر سندھ حکومت کو منتقل ہوں گی اور ویسے بھی اس پیسے پہ حق بھی سندھ حکومت کا ہے اور خاص طور پہ ملیر ڈیولپنڈ آتھارٹی کا ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے دوہزار انیس کے حکم میں کچھ ایسے اولاٹیز بھی تھے ان کو بھی کمپنسیٹ کرنے کے لیے کہا تھا اسی رکم میں سے تو یہ ملیر ڈیولپنڈ آتھارٹی بھی اس پہ حق بنتا ہے اور کچھ بیریہ ٹاؤن کے اولاٹیز کا بھی حق بنتا ہے تو یہ رکم جانی تو سندھ نہیں ہے جہاں تک ڈیولپنڈ کا تعلق ہے تو ڈیولپنڈ کے حوالے سے ایک اچھی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ گاہے بگاہے اس ڈیولپنڈ کی جو اگزیکٹ رکم ہے اور جو انٹریسٹ ہے اس کی عداد و شمار بھی جو ہے وہ آتے رہتے ہیں اور ابھی اس وقت بھی جو سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ میں دیکھ رہا تھا تو اٹھارہ عرب روپے اٹھارہ عرب اور چوسٹھ کروڑ روپے سے زائد کی یہ رکم اکٹھی ہو چکی ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ نے اب یہ فیصلہ کیا ہے چونکہ دوزار انیس کا ایک عدالتی فیصلہ تھا بیریہ ٹاؤن کے معاملے میں تو اس لیے سپریم کورٹ کو بھی ایک عدالتی فیصلہ کرنا پڑا ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر ڈیم فنڈ کے حوالے سے اگر یہ عدالتی فیصلہ نہیں تھا اور یہ ایک انتظامی فیصلہ تھا اکاؤنٹ کھولنے کا تو پھر چیف جسس کاری فائزی صاحب یا جو بھی انتظامی ان کی ساتھی جس کے کمیٹی ہیں وہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں مگر یہ بات تاہہ ہے کہ اب یہ ڈیم فنڈ کی رقم بھی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں نہیں رہے گی اور یہ ڈیم فنڈ کی رقم یقینی طور پر وفا کی حکومت کو ملے گی اور پھر ڈیم بنے نہ بنے کیونکہ جو پیرا دینا تھا جن صاحب نے وہ تو پیرا دے ہی نہیں دے بنانے کے لیے پیرا دے رہے ہیں وہ زمین کے اوپر حسن نیوب صاحب راوی ہر طرف چین لکھتا ہے لیکن پپس پارٹی میں چین دکھائی نہیں دے رہا میرے پاس دو خبریں ہیں ایک ایسا دعویٰ بھی میرے پاس موجود ہے تصدیق دونوں دعویٰ کی نہیں ہے کہ جو کہتے ہیں کہ شرجیل میمن صاحب کے ساتھ بلاول صاحب کل ہی روانہ ہو گئے تھے انٹرویو سے پہلے ہی انٹرویو کے فوری بعد انٹرویو کا اس سے تعلق نہیں ہے دوسری جانب یہ خبر بار بار آ رہی ہے کہ بلاول صاحب ناراض ہو کر چلے گئے اور آج ٹویٹر کے اوپر بھی تصویر انہیں تبدیل کی جس میں ان کی والدہ ان کے شانے کے اوپر ہاتھ رکھ کے کھڑی مئے تو راوی نے لکھا کیا ہے بنیادی طور پر لیکن یہ راوی نے اس مطلق کچھ نہیں لکھا معاملہ بڑا سمپل ہے بڑا لاؤڈلی ان کلیرلی جو فارمر پریزیڈنٹ ہے آصف علی زرداری صاحب نے کل ایک پیغام دے دیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین جو فور پی والی پارٹی ہے اس کا میں پریزیڈنٹ ہوں اور اسی پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر جو ہے پورے ملک میں الیکشن ہونا ہے اور براول کا ٹکٹ بھی وہ خود اشیو کریں گے اور یہ بات تو انہوں نے کل اس بات کا اظہار کی ہے لیکن ہم تو پچھلے دوہزار آٹھ سے آج تک سنتے آ رہے ہیں جب بھی جو ہے وہ سندھ کا چکر لگے یا کوئی پیپلز پارٹی کے ایمینے سے یا ایم پی ایسے پارلیمنٹیرین سے یا ایون جو انسامی عددار ہیں یعنی ان کی تنظیم کی عددار ہیں ان سے بات ہوتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں جی کہ پارٹی کے میں اندر جو حکم ہے وہ بڑے صاحب کا چلتا ہے اور بڑے صاحب کی بات یعنی بڑے صاحب سے مراد ان کی آصف علی زرداری صاحب ہیں تو آصف علی زرداری صاحب کی بات جو ہے وہ یعنی آپ سی سی کا ویسے وہ ذکر کرتے ہیں جی کہ سی سی کا فیصلہ ہوتا ہے فیصلہ جو زرداری صاحب نے کہہ دیا سی سی کے ممبران بھی آصف علی زرداری صاحب کی آنکھ کا اشارہ سمجھتے ہیں تو بلاوت صاحب جو ہے شکرین طور پر انہوں نے رات کو یہ بھی بتا دیا تھا انٹرویو میں کہ اگر وہ نراز ہو گیا تو پھر میں کیا کروں گا اور وہ اس نے یہ کہہ دیا کہ سیاست خود کرلو تو پھر میں نے کہہ دیا تو میں نے بھی بڑے تحمل سے چلنا ہے تو یہ ایک چیز بڑی واضح ہوئی ہے اچھا حسن بھئی میں آپ کی بات کٹ رہا ہوں میں آپ کی بات کٹ رہا ہوں لیکن خوصہ صاحب کی بات ایڈ کر دیتا ہوں خوصہ صاحب نے کہا جب وہ لندن گئے تھے امنیکہ پڑھنے کے لئے گئے وہ اس وقت بھی ناراض ہو کے گئے تھے یہ ابھی انہوں نے کہا ہے نہیں وہ تو پرانی بات شکری طور پر لطیف خوصہ صاحب جو ہیں وہ ان کی سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کے ممبر بھی ہیں اور اس قسم کی جو ہے وہ معلومات آتی رہتی ہیں تفصیلات آتی رہتی ہیں یعنی ان کو تو ایک ٹائم کی اوپر اس بات پر بھی اطراز تھا جو کہ بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ قائم علی شاہ صاحب جو ہیں وہ سندھ کے چیپ منسٹر تھے اور قائم علی شاہ صاحب جب ان کو بلاول نے پوچھا کہ ہمارا یوت منسٹر کون ہے سندھ کا تو پتہ لگا جناب کہ یہ پورٹفولیو سینٹرل صاحب نے اپنے پاس رکھا ہے اور وہ یوت منسٹر تھے قائم علی شاہ صاحب تو اس قسم کے جو تحفظات بلاول کی ہیں وہ درست بھی ہیں کچھ فیصلے ایسے ہیں جس پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے تو یہ اتنے حالات کشیدہ نہیں ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں تھوڑی بہتی گھر میں بھی نوک جوک ہوتی ہے اور شاید آسف علی زداری صاحب کا جو انٹرویو آیا ہے وہ حالیہ بیانات تھے جو جارہانہ رویہ اختیار کر رہے تھے بلاول بھٹو صاحب اسی کو مدنظر رکھ کر انہوں نے حالات کو کونڈ ڈاؤن کرنے کوشش کی ہے اور جو بلاول کے بیانات کے بعد پیپلز پارٹی کے جو لوگ بر چڑھ کر جو فرنٹ فوٹ پر آ رہے تھے ان کو بھی ایک قسم کا ان کو بریک لگانے کے حوالے سے انہوں نے پیغام دیا ہے کہ بریکس لگا لو جیسے ندیم افدل چند صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا جی کہ ان کو بھی کچھ علم نہیں ہے اور انہوں نے محسن نکوی صاحب کے بارے میں کہا دیا کہ وہ آج بھی میرا بیٹا ہے آج بھی وہ میرا بچہ ہے سر امتی صاحب ایک قویقلی اگر مجھے مطی صاحب بتا سکے میرے پاس حسن بھائی ماذرت بلکل آخری ایک منٹ ہے سائفر کیس میں انصار عباسی صاحب کی شاید سٹوری آپ نے دیکھی اور شاہ خاور صاحب کو انہوں نے کوٹ کیا اس میں شاہ خاور صاحب کہتے ہیں کہ کہیں سے یہ ریکارٹ نہیں مل سکا کہ سائفر ڈی کلاسی فائے ہوا اس کا مطلب سائفر خفیہ دستاویس تھی تو خفیہ دستاویس کو لیگ کرنے کا جرم آپ کیا سمجھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں خان صاحب کیسے فیس کریں گے دیکھیں ایک تو وہ ٹرائل نئے سر سے اب شروع ہوگا جتنے دو ہڑائی مہینے لگے اس ٹرائل کو وہ سب کا سب جو ہے اب وہ ایفرٹ وہ انرجی وہ وقت وہ پیسہ وہ ضائع ہو گیا اب وہ نئے سر سے ہوگا اور پھر اب سائفر ٹرائل کوٹ کے جج نے یہ تیہ کرنا ہے کہ کیا یہ جیل میں ٹرائل ہوگا اور اگر جیل میں بھی ہوگا تو کیا میڈیا کو ایکسس ہوگی یا پھر جیل کے باہر یہ ٹرائل ہوگا تو اس میں ابھی ٹائم لگے گا اور جہاں تک سائفر کا کہ وہ ڈی کلاسی فائی ہونے کا کوئی ریکارڈ نہیں ملا تو اویس لی اس حوالے سے آزم خان جو ہیں وہ بڑے ایک اہم گواہ ہو سکتے ہیں وہ اس حوالے سے بہتر بتا سکتے ہیں کیونکہ اگر وہ ڈی کلاسی فائی ہوا بھی تھا تو وہ صرف چند محدود شخصیات کے لیے آئینی عدداروں کے لیے ہوا تھا جس میں وہ سپیکر کو بھیجا گیا تھا چیف جسٹس کو بھیجا گیا تھا تو پبلک کے لیے اس کو ڈی کلاسی فائی ایس ایس نہیں کیا گیا تھا اور ویسے بھی سائفر کا جو کورڈ ہے وہ کبھی ڈی کلاسی فائی نہیں کیا جاتا اس کا صرف کانٹینٹ اور مطلب ڈی کلاسی فائی کیا جاتا ہے حسن صاحب سائفر سیکرٹ دستہ ویس تھی اور ڈی کلاسی فائی ہو گیا تھا آپ کے پاس کیا خبر ہے نہیں ہوا تھا ڈی کلاسی فائی جی کنفرم بات ہے یہ تو میں نے چیلنج کیا تھا نحیم پنچودہ صاحب ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ بار بار کہتے رہے تو میں نے ان کو کہا میں نے کہا ہم کوئی چیلنج کر رہا ہوں کہ نہیں ہے یہ میری پکی خبر ہے سپریم کورٹ کی حد تک جو متی علی جان سب کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کی حد تک جو سپیکر کی حد تک وہ ایک لیمیٹڈ چیز ہے کیابنٹ کی اگر کئی منظوری ہے سائفر کو ڈی کلاسی فائی کرنے کی تو وہ لے آئے نا کوئی اس کا ایک آسان سا طریقہ ہے کہ پی ٹی آئی کے کوئی بھی لیڈر جو ہے وہ پریس کانفرس میں سائفر پڑھ کے سنا دے یہ تو میرے پاس بھی ہے بہت شکریہ بہت اچھا مشورہ آپ نے دیا ہے باتی صاحب پی ٹی آئی کے دوست دیکھیں اگر پریس کانفرس کرنا ہے تو ضرور کر لیں آج کے پرامس جا دیجئے گا اللہ حافظ